اسلام علیکم مزز ناظرین بابراؤزم نے انگلینڈ کے خلاف پاکستانی پیلین گلیون ہے کر دیا ہے جہاں پر باباو آزم نے پاکستانے ٹیم میں 3 تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے باباور آزم نے یلان کر دیا ہے کنے انگلینڈ کے خلاف پاکستانے ٹیم میں 3 تبدیلی ہوں گے کونے سے 3 تبدیلی کو ذکر کی ہے باباو آزم نے باباو آزم نے پلنگ ٹیب میں شیئر کرنے والا ہے تو اگر prec perfect اپلکート product کنن کو subscribe نہیں کا چانل کو بھی subscribe کریں اور ساتھ میں گنٹی کو ضرور دبائی تاکہ ہمارا قسم نئی اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے ملتی جائے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور بات کرتے بابا رازم کے حوالے سے جو کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک بہت بڑا میچ کیلہ جا رہا ہے جو کہ کوارٹر فائنل میچ یہ پاکستان کو یہ میچ جیتنا بہت ہی ضرور ہے تب ہی پاکستان وانکپ کسی میں پائن کے لئے کوالفائی کر سکتا ہے اگر پاکستانی میچ ہار جائے تو پاکستان وانکپ سے باہر ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے پاکستانی ٹیم کی میں کچھ تبدیلوں کا اعلان کرتے جو کہ بابا رازم نے اعلان کر دے کہ پاکستانی ٹیم میں تین تبدیلیاں ہوں گے پاکستان وہ یہ سیمپلنگ لیونڈ سے نہیں کھیلے گا تو آپ لوگ بتا چلے کہ حریص روک کو ٹیم سے باہر کر دے اس کے ساتھ آغا سلمان کو ٹیم سے باہر کر دیا ہے ان دونوں کی لڑے کو ٹیم سے باہر کر دے اور اسرالی کو بھی ٹیم سے باہر کر دے یہ تین کی لڑے کو ٹیم سے باہر کر زمان خان پاکستانی ٹیم میں واپس آگئے شہداب خان آگئے یہ دوکش واپس آگئے اس کے ساتھ اسام امیر بھی پاکستانی ٹیم میں واپس آگئے انگلینڈ کے خلاف میرچ کے لئے